حدیث بلائزہ ہو امام خریر حمد اللہ علی نے کتاب الكفالہ میں اس کو ذکر کیا ہے حدیث کے رابی حضرت سلمہ ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمہ پیش کرتا ہوں سلمہ ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُتیا بجنازت اللی صلی اللہ علیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لائے گیا تاکہ اس کے اوپر جنازہ پر دیا جائے یا لی صلی اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر جنازہ پر دے وہ جنازہ حاضر کیا گیا اللہ آیا گیا فقالہل علیہ من دین پہرے رسول اشارت فرماتے ہیں کیا اس کے اوپر قرض ہے کچھ قرض ہے اس کے اوپر قالو لا صحابہ نے کہا اس کے ورسہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر قرض نہیں ہے فصلہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اس کی نماز جنازہ پڑھائی سُمَّ اُتِيَ بِجَنَازَةٍ اُخْرَا پھر دوسرا جنازہ آپ کے پاس لائے گیا فَقَالَهَا الْعَلَيْهِ مِن دَيْنٍ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے قَالُوا نَعْم صحابہ نے کہا اس کے ورسہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقروض ہے قَالَ سَلُّوا عَلَيْسَاہِبِكُمْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابات تم اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھ لو مقوم مخالف یہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا سَلُّوا عَلَيْسَاہِبِكُمْ آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھئی اور کہا اپنے ساتھیوں سے اپنے صحابہ سے سَلُّوا عَلَيْسَاہِبِكُمْ تم اپنے ساتھی پر اپنے دوست پر نماز جنازہ پڑھ لو قال ابو قطادہ صحابی رسول حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے انہوں نے کہا عَلَيْا ذَيْنُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرض کی ذمہ داری میری میں اس کے قرض کو عدا کرنے کے لئے تیار ہوں فَصَلَّ عَلَيْهِ جب ابو قطادہ رضی اللہ عنہ ہو اس کے قرض کو عدا کرنے کے لئے تیار ہو گئے فَصَلَّ عَلَيْهِ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ شریعت میں شوقن قرض نہیں رینا چاہے بتا ہے زندگی ہے آدمی کی زندگی ختم ہو جائے تو میراز کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کیا میت نے کوئی قرض چھوڑا ہے اگر اس کے ورسہ اس کے لئے تیار ہو گئے تو چیت نہیں تو سب سے پہلے اس کی پرابٹی سے اس کا قرض نکالا جائے گا یہ دیکھا جائے گا کیا میت نے کسی کو وسیعت کیا ہے یا نہیں کیا ہے اگر وسیعت کیا ہے تو وسیعت جتنی کی ہے وہ نکالی جائے گی جب وہ شریعت کے حدود کے اندر ہو